پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو نیب لاہور نے گرفتار کر لیا عبدالعلیم خان کو آفشور کمپنیز اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کے مبینہ الزام پر پکڑا گیا کل اقتصاب عطالت میں پیش کیا جائے گا علیم خان نے گرفتاری چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے گرفتاری چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو نیب لاہور نے گرفتار کر لیا ہے عبدالعیم خان کو آفشور کمپنیاں اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کے مبینہ الزام پر پکڑا گیا ہے کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا علیم خان نے گرفتاری چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا آفشور کمپنی اور زائد اساسوں کا شور بلاخر پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعیم خان کی گلے پڑھ ہی گیا نیب لاہور نے علیم خان کو حراست میں لے کر حوالات منتقل کر دیا نیب علامیہ کے مطابق عبدالعیم خان پر پراپٹی کی کاروبار کے لیے کمپنیاں بنانے اور پیسوں کے غیر ملکی منتقلی کے بھی الزامات ہیں گرفتار ہوتے ہی عبدالعیم خان وزارت سے مصطافی ہو گئے استیفہ وزیرعالہ پنجاب کو ارسال کر دیا کاپی وزیراعظم کو بھی بھیج دی گئی عبدالعیم خان کہتے ہیں عدالت انصاف کی امید ہے گرفتاری اور کیس کا عدالت میں سامنا کروں گا نیب پیشی سے پہلے عبدالعیم خان کا کہنا تھا کہ نیب سے محبت بڑھتی جا رہی ہے پتہ نہیں بار بار بلانے کا مطلب کلیئر کرنا ہے یا معاملہ خراب کرنا چار مرتبہ پہلے بھی نیب میں پیش ہو چکا ہوں محبت جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے آپ کو کلیئر کرنے کا موڈ تو نہیں ہوں گا گوی یہ پتہ نہیں یہ بار بار بلانے سے کلیئر کرنے کا موڈ ہے یا خراب کرنے کا موڈ ہے جو بھی موڈ ہے موڈ انہی کو پتہ ہے علیم خان متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ دس سال شہباز شریف کی حکومت رہی میری کمپنیاں تھیں تو تم کیا کر رہے تھے مجھے پکڑا کیوں نہیں جھوٹ بھی کتنی جھٹائی سے بولتے ہو تمہیں شرمانی چاہیے گیارہ سال اپوزیشن میرا آپ حکومران رہے تو آپ نے اگر میری جو کرپشن تھی تو آپ نے اس کے اوپر پردہ کیوں ڈالی رکھا اور اگر کسی بندے میں تھوڑی سی غیرت ہو آج میں کیا کر سکتا ہوں کہ آج میں وزیر ہوں اور میں ایک سال بعد دو سال بعد چار سال بعد آگے کہوں کہ جی حمزہ شباز بڑا کرپٹ تھا حمزہ شباز کرپٹ تھا تو آج میں وزیر کس بات کہوں آج تم آگے کس جھٹائی کے ساتھ علیم خان پر الزام لگاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی دس سال تک تم حکومت کرتے رہے اور آج آگے تم کہتے ہو جناب کس وقت کبزے کی ہے نیب علیم خان کو تفتیش کے لیے کل احتساب عدالت پر پیش کر کے ریمان حاصل کرے گا وفاق اور سوبوں کے درمیان این نفسی ایوارڈ کے نئے فارمولے پر اختلافات شدت اختیار کر گئے سوبوں نے سیلس ٹیکس وصولی کا اختیار مانگ لیا فاتح کو ایوارڈ کا تین فیصد حصہ دینے کی مخالفت کر دی قومی مالیاتی کمیشن کا پہلا اجلاس وفاقی وزیر خزانہ صد عمر کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا اجلاس میں نئے نفسی ایوارڈ کے فارمولے پر وفاق اور سوبوں کے درمیان مذاکرات شروع کیے گئے اجلاس میں سوبوں نے خدمات کے بعد اشیاء پر سیلس ٹیکس وصولی کا اختیار مانگ لیا وزیر علیہ السندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نفسی سے سندھ کو ایک سو چار ارب رپے کم فراہم کیے گئے فاتح کا سارا بوجھ سوبوں پر نہیں ڈالا جا سکتا وزیر خزانہ صد عمر کا کہنا تھا کہ سوبوں کو آئی ایم ایف سے مذاکرات میں شامل کیا جائے گا جب تک ٹیکس آمدن نہیں بڑھتی وفاق اور سوبوں کا حصہ نہیں بڑھ سکتا جب تک وسائل نہیں بڑھائے جائیں گے تو نہ سوبے اپنے اہداف مکمل دور پر پا سکتے ہیں نہ وفاق کر سکتا ہے اجلاس میں سوبوں نے ایف بی آر کی کارکتگی پر تحفظات کا اظہار کیا اور ایف بی آر پالیسی میں اپنا اختیار مانگ لیا این ایف سی اجلاس میں وفاقی آمدن کی تقسیم کے لیے چھے سب گروپس قائم کر دیے گئے این ایف سی کا اگلا اجلاس چھے ہفتے بعد لاہور میں ہوگا این ایف سی کے اجلاس ہر سوبے میں منعقد ہوں گے کیمرمین نفیس آرائی کے ساتھ وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد میاں نواز شریف نے پی آئی سی میں منتقل ہونے سے انکار کر دیا اور میڈیکل سپریٹنڈنٹ سرویسز ہاسپیٹل سے واپس جیل بھیجوانے کی درخواست کر دی کہتے ہیں یہ خانہ بدوشی مناسب نہیں سابق وزیراعظم کے انکار پر حکومت نے پی آئی سی منتقل نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تین بار کے وزیراعظم میاں نواز شریف ڈٹ گئے علاج کے لیے دل کے ہسپتال بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو کہا وہ نہیں جائیں گے دل کا مرض ہے لیکن پی آئی سی والوں نے پہلے بھی غفلت برتی اور پھر سرویسز ہسپتال لائے گیا سرویسز ہسپتال کے ایمس کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے انہوں نے اپنا سامان باندھ لیا ہے بہتر ہے مجھے جیل بھیج دیا جائے یہ خانہ بدوشی مناسب نہیں میاں نواز شریف کے جواب کے پیچھے کہانی کچھ یوں ہے کہ ان کے مرض کی تشخیص بلکہ تفتیش کہا جائے تو بہتر ہوگا کے لیے تین میڈیکل بورڈ بنائے گئے جنہ ہسپتال کے ڈاکٹروں پر مشتمل بورڈ نے مسئلے کی طرف توجہ دے لائی جس کے کئی دن بعد انہیں پی آئی سی لائے گیا جہاں ٹرپ آئی اور پھیلیم ٹیسٹ ہوئے ٹیسٹ میں میاں نواز شریف کو دل کے دورے کی تشخیص سامنے آگئی لیکن پی آئی سی کے ڈاکٹروں نے مسیحائی کی بجائے مسلحت سے کام لیا حکومت سے ڈرتے ہوئے وہ ایک مریض کی صحت سے کھیل گئے اور میاں نواز شریف کی انجیوگرافی کی بجائے انہیں جیل واپس بھیج دیا گیا ٹوانی فور نیوز نے تمام تر ریپورٹس کے بنا پر حقائق کو بے نقاب کیا تو حکومت کو چوتھا بورٹ بنانا پڑ گیا اور وزیر خزانہ حصد عمر کے دعوے ہوا ہو گئے حکومت نے عوام سے عالمی مندی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ چھیننا شروع کر دیا پیٹرولیم اسنوات پر لیوی بائیس روپے ایفٹی لیٹر تک کر دی گئی ہے وقاس عظیم ریپورٹ کریں گے ہم کو پیٹرولیم اسنوات پر ریلیف دینے کے دعوے ہوا ہو گئے پیٹرولیم لیوی کو جگہ ٹیکس اور بھتا قرار دینے والے حصد عمر بھی پرانی ڈگر پر چل پڑے ٹیکس کس سے نہیں لیا جارا ٹیکس اس سے نہیں لیا جارا جو عرب پتی ہے ٹیکس اس سے نہیں لیا جارا جو پاکستان میں دولت لوٹ کر چھپا کر ملک سے باہر جا کر اساسے بنا رہا ہے ان کو چھپا رہا ہے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم اسنوات کے قیمتوں میں کمی ہوئی لیکن کمی کا ریلیف عوام کے لیے خواب بن گیا حکومت پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے اربو روپے کی اضافی وصولیاں کر رہی ہے وزارت خزانہ نے ہائی سپی ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی آٹھ سے بڑھا کر بائیس روپے فی لیٹر کر دی پیٹرول پر آئید لیوی دس سے بڑھا کر چودہ روپے فی لیٹر کر دیا گیا زیادہ پیٹرول خریدنے والی کمپنیوں سے لیوی دس سے بڑھا کر سترہ روپے سینتالیس پیسے فی لیٹر کر دیا گیا حکومت مٹی کے تیل پر سات روپے فی لیٹر لیوی وصول کر رہی ہے پیٹرولیم کی مسنوات پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسیشن ڈیزل ایک سو فیصد تر ٹیکس لے جائے گیا پیٹرولی کیا بن فیصد ٹیکس مٹی کا تیل جو غریب ترین پاکستانی استعمال کرتا ہے پاکستان فیصد ٹیکس ویفا کے حکومت نے وجب میں بیٹرولیم لیوی کے شرحاب دس روپے فی لیٹر سے بڑھا کر تیس روپے فی لیٹر تک کر دی تھی رمہ سال جون تک عدام سے پینتیس ارب روپے سے زائد اضافی وصول کیے جائیں گے تارفین نے جتنی گیس استعمال کی اتنا ہی بلایا چیئر پرسن اوگرہ نے رپورٹ وزیر خزانہ کو پیش کر دی وزیر خزانہ نے سمری مسترد کرتے ہوئے گیس کی ہوش روبا قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار کون حکومت نے خود ہی قیمتوں میں اضافہ کیا اور خود ہی انکوائری کمیٹی بٹھا دی عام آدمی کے لیے جو انکریز ہے فسٹ ٹو سلیبز میں وہ ہے دس سے پندرہ فیصد اوور بلنگ نہیں ہے اگر اوور بلنگ پروو ہوگی تو وہ پھر ان کو ریلیف دیا جائے گا کنزیورز کو ریلیف وہ ہوتا ہے جو اوور بلنگ کے لیے مطلب ہے کہ اگر ہم آئے پاس کمپلینٹ آئی گی اس کو ہم اگزیمن کریں گے اوور بلنگ ایسے ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کیمرے سے تصویر کھینجتے ہیں ہر مہینے میں ہینڈ ہیل یونٹ سے ایک تصویر بناتے ہیں اور اگر وہ پروو ہوتی ہے اب اگر اس کی کنزمشن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر وہ پوائنٹ زیرو ون بھی اگلے سلیب میں چلی گئی ہے تو سارا ریٹ وہ لگے وزارت خزانہ نے گیس کے بلنوں میں اضافے کی انکوئری ریپورٹ مصرد کرتے ہوئے کہا کہ دسمبر اور جنوری کے گیس کے بلنوں کا آرڈٹ نیجی فرم سے کرایا جائے اسد عمر نے کہا کہ حکومت گیس سارفین کی مشکلات پر سنجیدہ ہے عوامی رب دعمل پر حکومت نے چار فروری کو چار رکنی انکوئری کمیٹی تشکیل دی جو گیس لیبز اور اضافے بلوں کا جائزہ لے کر رپورٹ وزیر آزم کو پیش کرے گی پشاور ظلمی کے کپتان جہرن سیمی دورہ پاکستان واپس روانہ ہو گئے جہرن سیمی نے ٹ SUV پر پیغام دیا کہ پاکستان آپ سب کا شکریہ آپ سب کا پیار یادوں میں ہمیشہ محفوظ رہے گا مہمان نوازی پر پورے پاکستان اور ظلمی فینس کا شکریہ بھی ادا کیا پشاور ظلمی کے کپتان جہرن سیمی دورہ پاکستان کے بعد واپس روانہ ہو گئے ہیں ایبٹ آباد میں برف باری کا سلسلہ زاری ہے جبکہ گلیات انڈیانی میں ہر طرف برف ہی برف ہے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے زبیر آوان جی زبیر جی بالکل اس وقت ایبٹ آباد شہر میں برف باری کا جو سسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہر طرف سفیدی ہی سفیدی جو ہے وہ پھیل چکی ہے پورے ایبٹ آباد شہر نے برف کی سفید چادر جو ہے وہ اور لی ہے اس کے ساتھ اگر بات کی جائے ایبٹ آباد کے سیاتی مقامات گلیات اور تھنڈیانی میں وہاں پر بھی اس وقت برف باری کا سسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تھنڈیانی اور گلیات میں اس وقت شدید برف باری جو ہے وہ جاری ہے ایبٹ آباد شہر میں اس سال کی دوسری جو ہے وہ برف باری جو ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت ہر منظر جو ہے وہ حسین ہے کیونکہ برپ باری کو دیکھنے کے لیے شہری شدید سردی کے باوجود جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں جو اس برپ باری سے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے گلیات اور ٹھنیانی کی گلیات اور ٹھنیانی میں رات گے سے برپ باری کا جو سسلہ شروع ہوا تھا اس وقت تمام رابطہ سڑکیں بند ہو چکی ہیں جبکہ مین مری روڈ پر فسلن کے سبب مری روڈ بھی جو ہے وہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے موسم کافی سرد ہے سردی کی شدت میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو چکی ہے